اسلام علیکم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشیر مونیر آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ زرد پکھراج اور سفید پکھراج کے درمیان کیا فرق ہے اور ان دونوں میں سے کون سا ہمارے لیے بہتر ہے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان دونوں کے بینیفٹس بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کے بینیفٹس سے ایک دوسرے سے کیسے الگ ہیں اور کیسے افراد کے لیے کون سا پکھراج پتھر بہتر ہے وہ لوگ جن میں خود اطمادی کی کمی ہوتی ہے ایسے افراد کو سفید پکھراج پہننا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے جاب میں اچھا مقام حاصل کر لیا ہے یا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے افراد کو زرد پکھراج پہننا چاہیے وہ لوگ جو ناومیدی کا شکا رہتے ہیں ایسے افراد کو سفید پکھراج پہننا چاہیے وہ لوگ جو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کی دنیا میں ایک مقام بنانا چاہتے ہیں ایسے افراد کو زرد پکھراج پہننا چاہیے ایسے لوگ جو سیاستدان یا علم بننا چاہتے ہیں مگر پبلک اسپیکنگ کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں ایسے افراد کے لیے سفید پکھراج بہتر ہے وہ لوگ جو زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں مگر ریکاوٹوں کے مسلسل شکا رہتے ہیں ایسے افراد کے لیے زرد پکھراج بہتر ہے کیونکہ زرد پکھراج پہننے سے ریکاوٹیں دور ہوتی ہیں جو لوگ جاب میں ناکام رہتے ہیں بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی جاب میں انہیں کوئی مقام نہیں ملتا تو ایسے افراد کے لیے سفید پکھراج بہتر ہے کیونکہ سفید پکھراج ایسے افراد کو مزید مواقع عطا کرتا ہے جس سے وہ کامیاب ہوتے ہیں اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو وہ لوگ جو ٹیچر ڈاکٹر وکیل سیاستدان یا عالم ہیں ایسے افراد کے لیے سفید پکھراج بہتر رہتا ہے اور وہ لوگ جو بزنس مین ہیں جاب کرتے ہیں کسی بھی طرح کی سٹرگل کر رہے ہیں زندگی میں یا وہ لوگ جو شو بز کے کسی بھی میدان میں ہیں ایسے افراد کے لیے زرد پکھراج بہتر ہے کیونکہ زرد پکھراج پہنے سے ایسے افراد کو زندگی میں نمائیہ کمیابی حاصل ہوتی ہے سو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس ور وائٹنگ اللہ حافظ